السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیلت سے ہوں گے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے میں مبخت اور آپ دیکھ رہے ہیں بخت کی ریسپیز لیکن بخت کی ریسپیز میں آج ککنگ بخت نہیں کرے گا آج ککنگ کریں گی بخت کی خالہ جو کہ آئی ہیں لاہور سے ٹھیک ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پہ آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے کوئی ان کی بیس ریسپی ٹرائے کروائی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے ٹھیک ہے تو ویسے تو یہ بہت چیزیں بہت ہی مزہدار بناتی ہیں جیسے چاول ہو گئے چنے ہو گئے یا چکن ہو گیا لیکن ان کی جو بیس چیز ہے وہ ہے نہاری ہماری فیملی میں اگر کوئی نہاری بناتا ہے مزہدار والی تو وہ یہ بناتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا موکے کا فائدہ اٹھایا جائے تو ان کی نہاری ٹیسٹ کی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کی جائے کیونکہ جس طریقے سے یہ بناتی ہیں وہ بہت ہی ایزی وے ہے ریسپی بنانے کا کیونکہ نہاری ایک بہت اہم مشکل چیز ہے کیونکہ اس میں ٹیسٹ لانا ایک مشکل بات ہے لیکن جس طریقے سے یہ بناتی ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کریں گے اور لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک جو ہے وہ فوراں پہنچے تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم میں ہوں بخت کی خالہ آج آپ کو نہاری بنانے کا سان طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ یہ بہت مزیکی ہوگی آپ اس کو بنائیں گے بہت قویق ریسپی ہے قویق یہ نہیں کہوں گی یہ دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ میکسیم ایک سے ڈیٹ گھنٹے میں آپ یہ ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا چلے کہ فوراں سے گیسٹ آ رہے ہیں بڑی عید کی مناسبت سے میں آپ کو یہ جھٹ بٹر نہاری کی ریسپی بنانا بتاؤں گی اس کے لئے جو ہمیں فرس ٹیپ میں چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بونگ کا اس میں ہم نے گوشت لیا ہے بوٹی عام جو ہم سالرمناتے ہیں اسے تھوڑی سی بڑی رکھ رہی ہے یہ آج فریش گوشت بخت لے کے آیا تھا اس کے ہم بنا رہے ہیں ساتھ ہسبی زائی کا اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم ہلدی لیں گے ہم نے گوشت کو بوائل کرنا ہے اسے آپ برتن میں ڈال کے اگر ہم اس کو ٹائم دیں گے تو تین سے میکسیمم تین گھنٹے اس کو ہم پکائیں گے ایٹی پرسنٹ اس کو ہم نے کوک کر لینا ہے گوشت کو ٹھیک ہے اس میں ہلدی ڈال لیں گے نمک اور پانی پانی کھلا ہم ڈالیں گے اس میں ڈیڑھ جگ تقریباً اور اس کو ہلکی آگ پہ پکائیں گے لیکن اگر ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور ہمیں جلدی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو پریشر میں دے دیں گے ٹائم آپ کو پتا ہمیں پتا ہوتا ہے ہر گھر میں جو کوکنگ کرتی ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنے منٹ میں گوشت ٹینڈر ہو جائے گا تو ایٹی پرسنٹ اس کو ہم نے پریشر میں ٹائم دے کے اس کو ٹینڈر کر لینا ہے گوشت کو ٹھیک ہے اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں جیے دیکھیں اب ہمارے گوشت کو بوائل آ رہا ہے اب اس کو میڈیم فلیم پہ ہم رکھ دیں گے تین گھنٹے کے لیے جی دوستو تو اب ہم اس کا سیکنڈ سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں گوشت ہم نے گھلا لیا ہے ٹھیک ہے اس میں اب ہم ایک پیالی گھی لیں گے اس میں کیونکہ اس میں گھی زیادہ ڈالتا ہے کھولے گھی میں سے بہت مزے گھی بنتی ہے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز ہم نے لیا ہے تین میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے ٹھیک ہے پیاز اب ہم براؤن کریں گے اچھا سائز کا کلر آجائے پیاز کا پیاز براؤن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن کا پیش اور ادرک ایک ٹیبل سپون بھارکے جو ہے وہ لسن کا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھارکے یہ ادرک کاملیس میں ڈال لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم بون لیں گے ادرک لسن دونوں کو پیاز کے ساتھ یہ ہری جو ہم آج بنا رہے ہیں یہ ہم گھی میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے گھی ایک لیدہ سا فلیور دیتا ہے آپ کی ڈیچ کو تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آبنا گھی میں بنائیں رسن ادرک ہمارا براؤن ہو گیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے پیاز کو تھوڑا سا گلانے کے لیے اس کے اوپر لیڈ دے کے اس کو چھوڑ دی ہے میں نے بہت سی ریسپیز دیکھی ہیں بہت سی ریسپیز دیکھنے کے بعد یہ پھر میں نے ایک اپنی ریسپی بنائی ہے بہت مزے دار ہے بہت ذائقے دار ہے انشاءالا آپ کو بہت پسند آئے گی بڑی تو ایسے بھی آ رہی ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے اس کو ٹرائے کرنے گا تو لازمی اس کو ٹرائے کریں اور کھا کے پھر ہمیں بتائیے گا کیسی بڑی ہے یہ دیکھیں گوشت ہمارا بوائل ہو گیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس کو اپنے پیاز والا جو ہمارے پیاز ریڈی کی ہیں براؤن مسالہ جو ہم نے بنایا ہے اس میں اس کو ڈالیں گے اسے ہم نے دو سے تین منٹ بھوننا ہے اچھی طرح سے پھر اس میں ہم مسالے اٹھ کریں کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جھٹ پٹ نہاری بنانے کا جلدی سے تو مسالے اس میں وہ بھی میں گھر کے پیسے ہوئے نہیں ڈالوں گی تو کسی بھی کمپنی کا نہاری مسالے کا پچاس گرام کا جو ہے پیک وہ آپ اس میں ڈال کے اس کو ایک کلو گوشت کے ساتھ وہ اس کو مزیدار سی نہاری جو ہم بنا سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو رہ لے ہوئے اب ہم اس میں مسالہ اٹھ کریں گے ایک پیک ہم نے اس میں نہاری مسالے کا شامل کر دی ہے اگر آپ زیادہ سپائسیگ سند کرتے ہیں تو ایک چمچ گھر کا مسالہ آپ اس میں سرخ میرچے ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے تین سے چار منٹ بھولیں گے اور پھر اس میں یہ یخنی ہے یہ دیکھیں یہ جس میں ہم نے گوشت بوائل کیا تھا یہ یخنی ایڈ کریں گے اور ساتھ اس میں پھر جتنی کونٹیٹی ہم نے پانی دالنا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں کتنی مزے کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آپ سونگ تو نہیں سکتے لیکن یہ دیکھیں اس کی کتنی مزے کی لک ہے اس کی اور یہ کھانے میں بھی انشاءاللہ اتنی ہی زبردست بنے گی دیکھیں ہمارا گوشت بہت مزے کا بھن چکا ہے اب اس میں ہم جو ہماری یخنی بچی تھی اس میں سے جس میں ہم نے گوشت بوائل کیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی آپ کونٹیٹی میئر کریں وہ کتنا ہے جتنا بھی باجے دو کپ باجے تین کپ وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ساتھ اس کے ہم پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا کیونکہ ابھی ہم نے اسے ایٹی پرسنٹ گلایا ہے باقی اب یہ ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ اپنے ان مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے گلے گا یہ دیکھیں اب بوائلہ نا شروع ہو گیا اس میں اب اس پہ ہم ڈھاک کے اس کو تقریباً پینت آلیس منٹ اسے ہم پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے گا جی دیکھیں یہ تیس منٹ ہو چکے ہیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کا تھرڈ سٹیپ کرتے ہیں اس میں اب ہم نے ایڈ کرنا ہے آٹا جسے اس کی گریوی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ چھے ٹیبل سپون میکسیمم میں نے آٹا لیا ہے گریوی آپ دیکھ لی جگہ آپ نے زیادہ ٹھیک سے رکھنا ہے تھوڑا کام ٹھیک رکھنا ہے جیسے بھی ہے اس وقت میں ادھر چھے ٹیبل سپون جو ہے وہ گندم کا آٹا بھی یوز کر رہی ہے یہ دیکھیں اب اس میں پانی ڈال کے اس کا بہت سمود سا ہم نے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آٹے کا اس طرح سے ہم نے اس کا لیکوڈ سا پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک لیا ہے پرانا توا جس پہ آپ دم وغیرہ بریانی کو لگاتے ہیں وہ اکثر لوگ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اپنی پتیلی رکھ دیا تاکہ کیونکہ ہم نے اب جس جب اس میں آٹا شامل کرنا ہے تو وہ پھر نیچے نہ لگے اور آپ کی وجہ ساری محنت ہے وہ بیکار نہ جائے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایسا ایسا آٹا شامل کریں گے دیکھیں توا گرم ہونے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے شوربے میں ویسے ہی بابلز آ رہے ہیں اب ہم اس میں آٹا شامل کریں گے تھوڑا تھوڑ سپا کر کے اور چمچ کو ہلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ آہستہ ہستہ ہستہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں گریوی اس کی کتنے مزیکی بنی ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے تاکہ اس کا جو ہے اس میں آٹا دو ڈال ہے وہ بھی پک جائے اندر سے اور جو گھی ہے وہ اس کے اوپر آ جائے دس منٹ ہو گئے دم کو اب ہم چولا کرتے ہیں بند اور یہ دیکھیں اب ہم بخت کو بلاتے ہیں کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائے گی ہے کیسی بنی تو جی نہاری جو ہے وہ بن چکی ہے اور اب باریاتی ہے ٹیسٹ کرنے کی تو اس کو درہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہلی مرچیں اور ادھرک سلائسیز اور یوز کریں گے نیمو ایسے اس کے اوپر نیمو نے چوڑے ہوئے 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 کیسی بنی وقت کیا بات کمال کر دیا ہے میں تو کہتا ہوں روٹی رہنے نے چمچ کے ساتھ ساری کھا دکھیں تو یہ دیکھیں ایسے کیا بات بہت بیف وہ اچھے طریقے سے تینڈر ہوا ہوئے ایسے ہی گلہ ہونا چاہیے شوربے میں جو ٹیسٹ آ رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ واقعی نہاری جو ہے وہ ان کی بیسٹ ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ اسی ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور دیکھیں بہت ہی ایزی وین میں بنائی ہے ویسے تو نہاری بنانے کے بہت سارے مشکل طریقے بھی ہیں لیکن اس طریقوں کو ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی عید قریب آ رہی ہے مہمان آتے ہیں انہیں بنا کے کھلائیں اگر آپ کو ریسپی اچھ لگے تو چینلنے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی ہی کوئی مزدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ